مولانا صاحب یہ عید کے بعد کا منظر نام آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کیا حضرت مولانا مان جائیں گے پی ٹی اے کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے کیونکہ جو چند عرصہ پہلے تک کچھ عرصہ پہلے تک خبر تھی ان کے حلقوں سے بات کی مولانا اپنی خود سے تحریک تو چلائیں گے شاید لیکن پی ٹی اے کے ساتھ وہ انجن یا ڈبا بننے کو تیار نہیں ہے اس سیاست میں کوئی بات ختمی نہیں ہوتی کیا آج سے چند ہفتے پہلے مولانا فضل الرمان اور عمران خان اس قدر قریب آ جائیں گے کہ آپ یہ سوال کریں گے یہ سوچا جا سکتا تھا بلکل نہیں ناممکن لگتا تھا ایک دفعہ جب اسد کیسر صاحب گرے اور نماز کی ویڈیو جاری کی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کیا طفان برپا کیا تھا کہ اسد کیسر کو کہنا پڑا کہ ہمارے صاحب زیادتی ہوئی اور پھر وہی اسد کیسر چلے گئے اور پھر دوبارہ چلے گئے سہبارہ چلے گئے اور غفور حیدری صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا حکومتی امیدواروں کو آپ کو پتہ ہیا تو مولانا فضل الرمان صاحب بھی تیل دیکھیں گے تیل کی دھار دیکھیں گے انہوں نے اپنے جلسے اعلان کیے ہوئے ہیں خان صاحب کی تحریک دو تین جلسے رمضان شیف میں آگے لے جا چکی ہے آپس میں جو آپ نے لفظ یوز کیا نا بلکہ آپ نے کیا کیا آپ نے تو پڑھ کے سنایا کالی بھیڑے اگر تو انہوں نے کام دکھا دیا تو یہ سارے گرین ہو جائیں گے یہ ریڈ نہیں ہوں گے بس یہ اتنی دیر تک کالی بھیڑے ہوتی ہیں جب تک آپ ان کے نقطہ نظر کے مطابق کام پورا نہیں کر دیتے جو آپ کو آج کالی بھیڑے کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب کی اپنی ٹیم جو وزیروں کی تھی اس وقت نہیں جایا کرتی تھی جنرل باجوا کے پاس بلکہ جایا کرتی تھی انہیں علم بھی تھا اور جب میں نے میں نے جب تیس مارچ کو یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے جنرل باجوا کو کہ ان سے کہیں کہ تحریک ادم اعتماد واپس لے لیں میں توڑ دوں گا ٹھیک ہے اور اگلے دن جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے پریس لیز میں مو توڑ کے جواب دیا کہ بالکل نہیں ہم یہ تحریک واپس نہیں لیں گے لیکن اس کے بعد خان صاحب کی طرف سے پیغام گیا کہ میں نے تو جنرل باجوا سے نہیں گیا تو پھر جواباً کیا آیا کہ آپ کے چار وزیر مجھے پی ایم ہاؤس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا یہاں پہ آپ وہ کہتے ہیں اس سب غولتے کچھ نہ پھول یہاں سب ایسے ہی ہیں رنگ میں ماشاءاللہ اس طرح ڈلے ہوئے ہیں کہ سب اپنے اپنے مفاد میں کسی بھی چیز کو قومی مفاد کہہ دیتے ہیں اور کسی کو بھی کالی بھیڑ کہہ دیتے ہیں سچی بات ہے کہ یہاں کسی کے کوئی اصول نہیں ہے اگر کوئی کسی کے اصول کی بنیاد پر لڑتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بے وکوف ہوگا رانہ صاحب پھر یہ عید کے بعد دیکھ کے رہے ہیں آپ کہ واقعی خاصی تھر تھلی والی تحریک برپا ہوگی کوئی انقلاب آئے گا خان صاحب کی رہائی جلد ہوگی یا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے کہ جیسے ابھی ہے رہائی کو آپ الگ کر دیں تھر تھلی کو الگ کر دیں رہائی ایک قانونی عمل میں بھی ہو سکتی ہے کہ آخر کب تک آپ قید میں رکھیں گے ٹھیک ہے بیانیاں موجود ہیں جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ نو مئی والا ہے اور بلکل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب جن تین قصوں میں سزا ہوئی ہے اگر بری بھی ہو جائیں تو تب بھی انہیں پبلک میں نہیں آنے دیا جائے گا پھر بہت ایم پیو پڑے میں اور بہت سارے پرچے پڑے میں ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہے پھر اس کے نتیجے میں بات دوبارہ سبارہ کرنے بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کو کچھ سٹیپس لینے ہوں گے جو آج ناممکن نظر آ رہے ہیں پھر آپ قوم کے وسیطر مفاد میں آپ کو بیان دینا پڑے گا جیسے وہ پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی ہوگی اور پھر جب وہ کرزے لے کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں ایک بہت اچھا پیکج ملا ہے جو باقیوں کو کہتے تھے یہ کرزے چوری کر کے لے گئے آپ کو پتہ ہے نا عزمت شیخ صاحبہ ہوتے تھے سپریم کورٹ میں جاج اور وہ کرزوں کے وہ کمیشن کے سرورا بھی بنائے گئے تھے انہوں نے تمام پریولیجز لیے وہ ریپورٹ کہاں پہ ہے اور وہ پنامہ کے دنوں میں ہمارے سینئر جنلسٹوں کو مل کے کہتے تھے ہم اس کیس میں صرف حقی کھیلیں گے پھر دیکھیں گے کہ گول کدھر کرنا ہے یہ ان کا فکرہ ہے مجھے اس جنلسٹ کا بھی پتہ ہے جس سے ملاقات تو ہمارے ہاں سارے اسی قسم کے کریکٹر موجود ہیں لیکن اس بیچ میں میاں صاحب کو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں ممیت اور پت اور حمزان کے آخری عشرے میں وہ بھی جایا کرتے تھے ان کے بھائی صاحب چلے گئے ان کی دختر چلے گئی وہ نظر نہیں آئے گئی بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ بڑا ہے کہ وہ کئی دفعہ سعودی عرب سے بھی نہیں گئے ہر سال وہ پہلے یہاں سے بھی جایا کرتے تھے سعودی عرب میں وہ چکے ایکزائل میں رہے پھر پاکستان میں آئے تب بھی جاتے رہے ودیر آدم کے طور پر بھی جاتے رہے لوگوں نے خبر دی کہ وہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے لہذا وہ پہلا حصہ تو ہو گیا ختم اب جب دوسری بات ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ پھر سعودی عرب سے ہو کے دوبارہ لندن چلے جائیں ان کے اوپر آج کوئی پابندی نہیں ہے وہ فری سٹیزن ہے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے سب کیسوں میں وہ بھری ہو چکے میں ہیں لیکن میاں صاحب اس وقت کیا کریں اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ معاملات شہباز شریف کی گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہی ہے ایک تو یہ ہے نا جو ابھی فائنل ہو گئی ہے جو اسی مہینے میں ان کا ایکزیکٹی بورڈ اپروول دے دے گا اور پھر ہم نے ایک نئی ڈیل کرنی ہے اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہی وہ میدان ہے جسے مولانا فضل الرمان دیکھ رہے ہیں یہی وہ میدان ہے جسے عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی لوگ پسے میں ہوں گے اور ہم ان کو انگیخت کر سکتے ہیں کتنا انگیخت کر سکتے ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کتنا ان کو سکون کے ساتھ لوگوں کو لے کے چل سکتی اور بابر کرا سکتی ہے اسی سے تحریک کامیاب اور ناکام ہونے کا ایجنڈا بھی سامنے آئے گا گویا آپ چاہے وہ جیل میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں گویا آپ میاں صاحب کو یہ غرائے تھی نہیں کہ شاید وہ آپ جلد لندن چلے جائیں یا سعودیہ سے ہوتے ہوئے لندن چلے جائیں کچھ عرصہ وہاں قیام کریں دل بھر گیا ان کا اس سیاست سے ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہے آپ نہیں مجھے ابھی فوراں تو بالکل نہیں لیکن ان کا آنا جانا لگا رہے گا یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو وزیراعلا بنا کے اور چھوڑ کے منجدار میں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے بلکل ٹھیک ہے خورم صاحب اب عید کے بعد آپ نے تحریک کی بات تو کر دی خان صاحب کی رہائیہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے جلد میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو کیسز تھے وہ بلکل بھی بے بنیاب تھے ان کو بھی بھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سزا ہونی چاہیئی تھی خان صاحب کی صوبے میں دوہ سر پیرہ میں کپ کے منز بھی کومنٹ رہی خجاب میں بھی اور پورے پاکستان وہ انہوں نے حکومت کی ایک بھی میڈا سکینڈلی انکرپشن کا ایک بھی کیسز ان کے اینڈ پہ نہیں ہے اچھا ہوا کیا جو یہ کیسز بنائے گئے فائفر کا بنایا گیا عدد کا بنایا گیا اور توشہ خانہ کا بنایا گیا ان کیسز کے حوالے سے آپ بددیانتی دیکھیں وہ تو رانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیسز آنن فانن ڈالے گئے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے یہ میاں جابیل لطیب بھی کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کی کوئی بات نہیں ہے وہ تو جہاں پہ چذر کو ٹل آیا وہ لگا رہتے ہیں یہ رانہ صاحب تب کہاں پہ جب یہ سزا ہوئی تھی تب انہوں نے کیوں نہیں بیان دیا تھا تب ان کے لوگوں نے کیوں نہیں بیانا دیا تھے یہ بعد میں دیکھتے ہیں حقائق کے بعد وقوع کے بعد سوچ سمجھ کے دیکھ کے کہ کون سی کذر کو باب لگانی ہے عوام کو بے وقوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام بے وقوع آپ نہیں بنیں گے اور جو کہنی ہے کہ آپ نے بات فرمائی نہیں کی پہلے وہ جوید والی بات تو وہ شاید اپنے حلپی میں لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں ہرا نہیں ہوں مجھے ہرایا گیا ہے اور میں آئندہ مقابلہ کروں گا ان کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جناب قرم شہزاد ورق صاحب جناب عمر علیہ ترانہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ملکی سیاسی منظرنامے کا احاطہ بھی کیا دعا کی جا سکتی ہے امید کی جا سکتی ہے پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہیں خواہش ہے ہماری کے امن ہو شانتی ہو سیاسی استحکام ہو لیکن یہ ابھی تک کی دستیاب جو اشاری ہیں وہ خبر کچھ اور ہی دیتے ہیں مزید افراد تفریم مزید ادم استحکام اور مزید جلاو گھراؤ سیاسی طور پر وہی دیکھنے کو ملے گا دعا ہے کہ اس میں سے خیر نکلے